موسیقی 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 بحووت سچتا ہے جی اور وہ سکھر سے پوچھتی ہیں کہ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہو یا پھر ان کے ناخون پر نیل پالش لگی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میک اپ اگر ایسا ہے کہ وارٹر پروف ہے جس میں پانی سرائت نہیں کرتا تو ظہر ہے اس کے ساتھ وزور غسل تو جائز نہیں ہے لیکن اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر جائز ہے اور جہاں تک ناخن پالش کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس میں پانی سرائت نہیں کرتا بالعموم ایسی چیز ہوتی ہے وہ تو اس کے ساتھ عضو اور غسل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ یہ احتمام بڑا مشکل ہے کہ عضو اور غسل کے لیے اس کو اتار دیا جائے ختم کیا جائے تو مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اس سے بالکل یہ ہی اجتناب کرے کیونکہ یہ ان کے عبادات میں کافی خلل کا اور مشقت کا باعث بن سکتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ امی خولہ کا سوال جی زوب سے پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کی پاکی کے پندرہ دن پورے نہیں ہوئے بلکہ پندرہ دن کے شروع میں اس صحاظہ کا مسئلہ ہو جائے اور اس کی مہواری کی کوئی تاریخ بھی متعین نہ ہو کبھی بیس دن بعد کبھی سترہ اور کبھی پچیس دن بعد مہواری شوری ہوتی ہو تو اس صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا جی بس وصول یہ ہے کہ جب پندرہ دن سے کم پاکی کے ایام ہیں تو یہ پاکی نہیں ہے شریعت کی نظر میں یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کہ مسلسل کے مسئلہ جاری ہے تو اس میں دس دن وہ مہواری کی سمجھے جائیں گے اور باقی جو ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا جس میں نماز روزے کا حکم ہوگا ہر مہینے کے لئے اگر یہ کیفیت رہی تو یہی حکم ہوگا یہی حکم ہوگا بہت شکریہ سوال ہے جی بنت محمد کا کراچی سے کہ ہم ائر ڈائی لگا رہے ہیں اس سے ہمارے وضو یا غصل پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا جی بس بالو پر جو کلر کیے جاتے ہیں اس میں بھی دونوں قسم کے کلر ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے جس کی تہجم جاتی ہے جس کے پرت باقاعدہ بن جاتی ہے بالو کے اوپر جو پانی کی اصولی سے رکاوٹ ہوتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تو غصل صحیح نہیں ہے البتہ اگر ایسا کوئی رنگ ہے جس میں وہ پانی میں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر جائز ہے تو اس میں بھی دونوں صورتیں بن رہی ہیں مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور سوال ہے جی شیخ رزوان صاحب کا انڈیا سے کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام بھیجے تو کیا اسے پہنچانا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ گفتگو کے آخر میں رسمی طور پر بول دیتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کا مقصد ابلاغ سلام ہے کہ سلام پہنچانا اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ فلان کو میرا سلام کہنا یا فلان لوگوں کو میرا سلام کہنا تو سننے والا اگر خاموش رہا اور یا اس نے حامی بری زبان سے کہ ٹھیک ہے میں پہنچاتا ہوں تو ان دونوں صورتوں میں پھر ان پر یہ سلام پہنچانا واجب ہوگا اور نہ پہنچانے کی صورت میں ان کو گناہ ہوگا لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یعنی کوئی عذر پیش کر لے اور یا ساتھ میں انشاء اللہ کہہ دے تو ان دونوں صورتوں میں پھر ان پر پہنچانا واجب نہیں ہوگا واجب نہیں ہوگا بہت شکریہ جی اگل سوال ہے جی کلکتہ سے کہ کیا بچہ پیدا ہونے کے ایک ہفتے بعد اس کے کان میں آزان دے سکتے ہیں یعنی جی بھی بتائیے کہ کس کان میں آزان اور کس کان میں قامت کہنی چاہیے اور کیا اقامت میں قد قامت اس صلاح کہنا ہوگا یا نہیں جی اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے مسئلون عمل کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کو نہلا کر صاحب سترہ کر کے سب سے پہلا کام وہ آزان ہے کہ اس کے دائیں کان میں آزان اور دائیں کان میں اقامت کہی جائے اور اقامت میں قد قامت اس صلاح بھی کہا جائے البتہ اگر کسی نے تاخیر کی ہفتہ تاخیر کی یا اس سے کم زیادہ تو تب بھی آزان نہ چھوڑے بلکہ آزان یہ کہہ دے ان کے کانوں میں اس لیے کہ یہ مسئلون عمل ہے مسئلون عمر بہت شکریہ ایک خاتون کا سوال ہے جی آپ سے پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم خاندان میں کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھو تو تمہیں تین طلاق میں نے باہر سے کسی شوہر کے مطالق پوچھ لیا شوہر سے مطالق تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں جبکہ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی بظاہر اس میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ باہر سے پوچھا یعنی شوہر نے یہ شرط لگائی تھی کہ خاندان کے کسی فرد کو اگر میرے بارے میں بتایا اور یہاں انہوں نے خاندان کے باہر کے کسی شخص کو بتایا تو اس صورت میں چونکہ جو شوہر کی طرف سے شرط تھی طلاق کی وہ پوری نہیں ہوئی لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی نبی صاحب کی خدمت میں اور پہلا سوال ہے جی نوروے سے پوچھا ہے مسواق کا سنت طریقہ اور فضیلت بیان فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسواق سنت ہے مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی سنت ہے اور اس کا طریقہ جو فقہ کرام نے لکھا ہے حدیث گروشنی میں وہ یہ ہے کہ مسواق جو ہے وہ ایک بالش لمبی ہو یہ ضروری نہیں ہے مستحب طریقہ جو اس کا ہے وہ اور چھوٹی انگلی کے بخادر موٹی ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دانتوں کے دائیں جانب پھر بائے جانب اور پھر جو درمیانی والے حصہ ہے اس پر مسواق کی جائیں اور اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیث ہے عزت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز مسواق کے ساتھ پڑھی جائے اس کی فضیلت ستر گناہ زیادہ ہے اسی طرح دوسری روایت میں یہ آتا ہے نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسواق وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسواق جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے تو اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس لئے اس کا مستقل معمول بلایا چاہیے اور نہیں چھوڑنی چاہیے ٹھیک ہے چھوہ شکریہ اگلا سوال محمد سکلین صاحب کا منڈی بہاودین سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا نامارم عورت کو ہاتھ لگ جانے سے مرد اور عورت دونوں کا وضوح ٹوٹے گا یہ نہیں احناف کے نزدیک جو ہے وہ نامارم عورت کو ہار لگانے سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے نامارد کا وضوح ٹوٹتا ہے اور نخاتون کا وضوح ٹوٹتا ہے ایک وال کی نسبت امام شافی رحم اللہ کی طرف کی جاتی ہے جس پہ انہوں نے یہ فرمایا ہے یہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے لیکن احناف کے نزدیک جو ہے اسے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا بہت شکریہ اگلا سوال بنت جمال کا کراچی سے پوچھتی ہیں کہ نماز میں عورت کو رکو کے لیے کتنا جھکنا چاہیے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے مرد کے لیے رکو میں تو یہ ہے کہ رکو میں بلکل وہ کمر سیدھی ہو لیکن خاتون کے لیے ہے کہ وہ اس قدر جھک جائے رکو میں کہ فقط ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد علیہ تیرے رکو میں یہ ہے کہ ہاتھ یہ کونیا یہ پہلو سے الگ و خوب لیکن خاتون کے لیے یہ ہے کہ یہ کونیا بلکل وہ پہلو کے ساتھ ملی بھی ہو تو یہ طریقہ کار ہے وہ رکو ٹھیک پہ شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں سوال جی پوچھا ہے بنت خالد نے کراچی سے کیا ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح ہو سکتا ہے میری دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں قبول اور اس لڑکے سے بھی پوچھا تو اس نے بھی کہا تمہیں قبول ہے تو کیا اس طرح سے نکاح منقید ہو جائے گا نہیں ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا وہ کل آدم ہے باطل ہے دو گواہ ہونے ضروری ہے دونوں کا ایک ہی مجلس میں دونوں فریقوں کا جو اجاب قبول ہیں اس کا سننا ضروری ہے تو یہ دو تین شرائط ہے اگر یہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بہت شکریہ اگلی سوال جی محمد طاہر صاحب کا دوستے ہیں کہ شادی پر پیسوں والے سہرے پہنانا اور پیسے گھما کر دینا اور سر پر پیسے پھینکنا یہ کیسا ہے بس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں بزات خود اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی حرش کے بات نہیں ہوتی لیکن ایک رسم بن جانے کی وجہ سے اور اس کو ایک لازم حیثیت دی جانے کی وجہ سے پھر اس پر شریح حکم لاغو ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے تو یہ جتنے بھی اس طرح رسومات ہے ایک تو یہ ہندوانہ رسومات ہے جس کی جڑ وہاں ہی سے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ان کو لازم سمجھا جاتا ہے اگر کوئی نہ کرے جس معاشرے میں ارائج ہیں تو ان کو برا بھی سمجھا جاتا ہے اور نکیر بھی اس پر کی جاتی ہے تو ایک غیر ضروری چیز کو ضروری مان کر اس کو ضروری چیز کے حیثیت دینا یہ بزات خود ناجائز ہونے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو رسوم ہے ان سے اجتناب لازم ہے بہت شکریہ شویب صاحب کا سوال انڈیا سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پہلی شادی کرنے سے پہلے بیوی کو بتانا چاہیے کہ میں چار شادیاں کروں گا کیا یہ بتانا ضروری ہے یا پہلے سے بتائے بغیر بھی چار شادیاں بعد میں کی جا سکتی ہیں بس متعدد شادیوں کی اگر ان میں صلاحیت ہے اور اس کے جو شریع احکام ہیں اس کے رعایت برپور طریقے سے رکھ سکتے ہیں جن میں اہم بات یہ ہے کہ نان نفقہ میں اور جو ضروری حقوق ہوتے ہیں بیویوں کے ان میں وہ برابری کا رویہ رکھ سکتا ہے اور رکھے اور اس کا احتمام کرنے کا ایک اپنے اوپر ایک عظم کر لے کہ میں ایسا کروں گا تو بیوی کی اجازت بالکل بھی ضروری نہیں ہے شریعت نے جب اجازت دی ہے تو بیوی کون ہے منا کرنے والی البتہ شریع جو حدود ہے اور جو احکام ہے اس کے برپور رعایت رکھنا اپنی جگہ لازم ہے جی بہت سکریہ مفتی افتخار احمد صاحب سے سوال ہے جی اور پوچھا ہے جی شویب صاحب نے پشاور سے یہاں پر کچھ عرصہ پہلے کچھ لڑکوں نے ایک آدمی کی کنپٹی پر پسٹول رکھی اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تین بار کہا مگر بعد میں وہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم ایسی طلاق کو نہیں مانتے اور انہوں نے عدالت میں کیس بھی کر دیا لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس بارے میں آپ کی رہنمائیوں میں چاہیے اس بارے میں ہمارے ہاں مذہب احناف کے مطابق شریعت کا حکم یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح مجبور کیا گیا اور قتل کی دمکی دی گئی اور جیسے یہاں جو صورت یہاں لکھی گئی ہے اور اس صورت میں وہ زبان سے طلاق کے الفاظ کہتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے اور یہاں چونکہ انہوں نے تین مرتبہ کہا ہے تو تین طلاقیں ہو گئی ہیں بہت شکریہ اگلا سوال ہے ایک خاتون کا پوچھتی ہے کہ ایک ماہ کے حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے جبکہ اس خاتون کی پہلے سے کئی بیٹیاں بھی ہیں اور شوہر کی جوب بھی نہیں ہے اس بارے میں اصولی بات تو یہ ہے کہ حمل ایک ماہ کا ہو یعنی چار مہینے سے کم کا ہو تو اس صورت میں اگر کوئی عذر ہو جیسے بیماری ہے یا اور کوئی ایسی مجبوری ہے جو شرعان معتبر مانی جاتی ہے تو اس بنیاد پر چار مہینے سے پہلے کا حمل ساقت کیا جا سکتا ہے لیکن بغیر کسی عذر کے مجبوری کے اس وجہ سے کہ پہلے سے بیٹیاں ہیں اور کہیں یہ بھی بیٹی نہ ہو یا یہ ہے کہ شوہر کا روزگار نہیں ہے تو یہ بچی یا بچہ اگر پیدا ہوئے تو یہ کھائیں گے کہاں سے قلت رزق کے خوف سے اگر ان کا ارادہ ہے اس قات کا تو پھر یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے میسیس مصطفی خان کا ریاض سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہم مرہوم والدہ کے بارے میں اللہ تعالی سے یہ بول سکتے ہیں کہ یا اللہ میریمی کو سلام پہنچائیے کیا اس طرح سے کہنا درست ہوگا بس اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالی ان پر سلامتی نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے اور اس طرح کہنا کہ میرا سلام پہنچا دے تو عام سریعت میں اس طرح کوئی اس کا مزاج نہیں ہے کہ اس طرح کہا جاتا ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ایک خاص مسنون طریقہ ہے اور جو امواد کے لئے دعا کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے جی سلام کو سلامتی میں تبدیل کر دیا جائے جی ایک خاتون نے اور پوچھتی ہیں کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں اثر کے وقت یونیورسٹری سے وین میں واپس آتی ہوں تو کیا میں وین میں اثر کی نماز پڑھ سکتی ہوں کیونکہ اگر میں یونیورسٹری پڑھوں تو میری وین نکل جائے گی اور اگر گھر آ کر پڑھوں گی تو وقت نکل چکا ہوگا دیکھیں نماز میں قیام ضروری ہے قبلے کی طرف روخ کرنا ضروری ہوتا ہے سجدہ رکو اور سجدہ ضروری ہے لازمی ہے اگر وین میں یہ چیزیں ممکن ہو پھر تو نماز پڑھ سکتی ہے کیام ہو اور قبلہ روخ بھی ممکن ہو اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر پہلی کوشش تو یہ ہو کہ ان سے درخواست کی جائے کہ یا تو شروع میں اتنا وقت دیا جائے کہ میں وہاں نماز پڑھ سکوں یا درمیان میں کہیں وہ رک جائے کہ وہاں نماز پڑھ سکے اگر اس کے متبادل کوئی صورت نہ بنتی ہو گنجائش ہو سکتی ہے کہ جو احناق کے نزدیک مثل سانی ہے یعنی جو اصل اثر کا وقت ہے اس سے پہلے تھوڑا سا یہ وقت شروع ہوتا ہے نقشے میں دیکھ کے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے تو اس وقت اگر وہ نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد سفر میں نکل جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے گنجائش ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال محمد حمزہ صاحب کا اٹک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ایک آدمی سفر پر ہو لیکن دنوں کا پتہ نہ ہو کہ کتنے دن اسے لگیں گے پندرہ دن یا کم جاتا تھا تو وہ کیا کرے گا جی یہ اس کی نیت پر ہے اگر مسافت یا سفر ہے اور اس نے پندرہ دن کی نیت نہیں کیا پھر وہ قصر نمازی پڑھتا رہے گا اگر جو وہ کچھ کچھ دنوں کی نیت کرتا رہے وہ بظاہر پندرہ دن سے آگے بھی چلے جائے لیکن مکمل پندرہ دن رہنے کی وہاں نیت نہیں ہے تو وہاں وہ قصر نمازی پڑھے گا اسی طرح شک کی صورت میں کہ یقینی طور پر پندرہ دن متعین نہیں ہے تو بھی وہ قصر نمازی پڑھے گا اور اگر وہ مسافت یا سفر نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی شروع سے ہی نیت ہے پھر تو ظاہر ہے پوری نماز پڑھے گا ٹھیک بہت شکریہ جی اگلا سوال آپ سے نور آمد صاحب کا کوئٹہ سے کیا بھائی اپنی بہن کو زکاة دے سکتا ہے جی جی بھائی اپنی بہن کو زکاة دے سکتا ہے اسی طرح بہن بھی اپنے بھائی کو زکاة دے سکتی ہے جو اصول و فرو ہوتے ہیں وہ ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہے مثلا والدین ہے یا دادا وغیرہ ہے اسی طرح اولاد ہیں اولاد کے اولاد ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی میہ بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے بہتر بھائی بہن ایک دوسرے کو زکاة دے سکتا ہے بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ناظرین جائیں گے اور پہلا سوال ان سے جو پوچھا ہے یہاں پہ وہ پوچھا ہے جی عزیرامت صاحب نے بنت عزیرامت نے انڈیا سے اگر عورت کا حمل آٹھ ماہ کا ہو اور عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا آپریشن کر کے بچہ نکالا جائے گا اسی طرح یا نکال کر اس کو دفنا دیا جائے گا اس کی تفصیل آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اگر بچے کے حیات یقینی ہو اس کے اثارات نظر آ رہے ہیں حرکت وغیرہ تو پھر یہی حکم ہے کہ کسی بھی ممکن طریقے سے بچے کو وہاں سے علق کیا جائے گا اور اس کی زندگی بچا ہی جائے گی بچا ہی جائے گی بہت شکریہ اگلا سوال جی نظر آمد کا دبائی سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا کسی گانے یا شاعری کے لیے ہم سکرپٹ لکھ کر دے سکتے ہیں جبکہ وہ سکرپٹ مزاہیہ قسم کا ہو کیا اس کی آمدنی بھی ہمارے لئے حلال ہوگی یا نہیں بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سکرپٹ آپ لکھیں گے جو آگے استعمال وہ ہوگی تو اگر یہ بات یقینی ہے کہ اس کو موسیقی کے آلات کے ساتھ ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو ایسے سکرپٹ کا مضمون اگر صحیح بھی ہے تب بھی یہ لکھ کر دینا اور اس کی کمائی جائز نہیں ہے البت اگر یہ کوئی یقینی نہ ہو کہ اس کو اسی طرح ہی ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کے مضمون کو دے گا جائے گا اگر اس کا جو مضمون ہے وہ کوئی نصیحت آموز ہے جو سبق آموز ہے جس میں لوگ کے لئے کوئی تعلیم کا پہلو ہے کوئی اچھے اخلاقیات سکانے اور جو اچھے جذبات ہے وہ لوگوں میں اوبارنے کے اس میں کوشش کی گئی ہے تو پھر تو جائز ہے لیکن اگر اس کا مضمون غلط طرف جا رہا ہے کوئی صفلی جذبات کو برنگ اختک کرنے اور لوگوں میں نہیں ہوگا اس کا جو بھی آگے استعمال ہو ٹھیک بہت شکریہ اگلے سوال مجیب الرحمن صاحب نے امریکہ سے پوچھا ہے آپ سے کہ کیا داڑی منوانا یا تھوڑی سی شیف بنانا کہ وہ نظر آتی ہو کیا ان دونوں کا ایک ہی گناہ ہے یا پھر تھوڑی بہت داڑی رکھنے کا ثواب بھی اس پر ملے گا بس جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے حوالے سے حقیقے کے مطابق تو ان کا عام معمول داڑی منڈانے کا اس زمانے میں نہیں تھا داڑی کو ایک مشت سے کم کرنے کا معمول تھا جیسے کہ موجوس اور دوسرے جو لوگ تھے تو نس کا جو دارک مصداق ہے جن لوگوں کے رویے سے منع کیا گیا ہے تو وہ وہی لوگ ہے جو داڑی کو کم کر کے جو اپنی مردانہ وجاہت ہے اس کو کم کرنے پر تھلے ہوئے تھے تو حضور نے ان سے منع فرمائے کہ ایسا بالکل نہ کیا جائے تو اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ اگر ایک مشت سے داڑی کم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ تو ہے اور ایک واجب حکم کا چھوڑنا ہے اور ایک علانیہ گناہ ہے جس کو آدمی شب اور روز سب کے سامنے کر کے دکھا کے گھومتا پیرتا ہے تو اس طرح علانیہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے تو اتنی بات تو یقینی ہے باقی دوسری بات ہے کہ جو داڑی رکھنے کا جو حکم ہے اس کے پیچھے کئی ساری حکمتیں ہیں تو ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مرد کا عورت کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو کسی بھی درجہ میں یہ بھی اور مرد کی جو ظاہری وجاہت ہے وہ بلکل الگ تلگ رہے اور خواتین کا مردوں سے مشابہت منہ ہے مردوں کا خواتین کے ساتھ تو اس علت کے پہلو کو اگر دیکھ لیا جائے لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس سے داڑی رکھنے کا حکم پورا ہو گیا اور شریعت کا تقاضی پورا ہو گیا اور یہ کہ داڑی چوٹی کرنے کے جو گناہ تھا وہ گناہ باقی نہیں رہا تو ایسی کوئی خوبی ہے اور کوئی ایسی بات اس سے حاصل نہیں ہوگی اگرچہ گناہ کے جو درجات ہے اس کی جو سنگین ہے اس میں توڑی سی کمی اس سے آ جائے ٹھیک بہت شکریہ جی تفصیلی جواب دینے پر مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور سوال ہے بنت عبد الرحمن صاحب صاحبہ کا انڈیا سے پوچھتی ہیں کہ کیا سچی توبہ کرنے سے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں کیا آمال نامے سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اگر ہاں تو قیامت کے دن جو گناہ ہیں کیا ان کو ہمیں دکھایا جائے گا یا نہیں اسی طرح کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت ہے تو اس کی تفصیل میں آپ جو ہے وہ جواب نایت فرما دیجئے جس دورے میں جو آیات اور حادیث ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی میں اس توبہ کے اثارات بھی ظاہر ہوں جیسے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ عمل صالح بھی کرے تو احمال صالحہ اختیار کرے اور جو توبہ کے اثارات ہیں وہ اس کے زندگی میں نمائی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان توبہ کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل لیتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے گناہ سے توبہ کیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو وہ جب مٹ گئے ہیں تو اس کا تو حساب انشاءاللہ نہیں ہوگا باقی جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کو یہ سوچ کر کرنا چاہئے کہ میں ذرا بھی عمل کروں چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو مجھے اس کا حساب دینا ہے جی بہتر جی جی اور اس کو حساب جواب دینا ہوگا البتہ اگر اس نے توبہ کر لیا اور وہ گناہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھے کہ اللہ نے اس کو تبدیل ہو گیا شکریہ جی اگلا سوال نگار فاطمہ کا کراچی سے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے جی اس کے اوپر تھوڑی تفصیل آ جائے اور یہی کہ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے یا جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اسی طرح نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات چھوٹا ہے خواب جو ہے عالم مثال میں کی روح جو ہوتی ہے اس کا جسم سے گہرہ تعلق ہوتا ہے ظاہراں بھی اور باطناں بھی موت کی حالت میں روح کا تعلق جسم سے ظاہراں بھی ختم ہو جاتا ہے اور باطناں بھی ختم ہو جاتا ہے اور نیم کی حالت میں خواب میں انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس میں روح کا تعلق ظاہراں تو ختم ہوا کہ حس اور ارادی حرکت جو انسان کرتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور باقی باطنی طور پر روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو روح ہے یہ عالم مثال کے طرف متوجہ ہوتی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علیہ وزی اللہ سے روایت ہے کہ انسان کی روح جب عالم مثال کے طرف متوجہ ہو اس وقت جو منظر وہ دیکھتا ہے تو وہ سچا خواب ہوتا ہے اور جس وقت عالم مثال سے اس کی روح جسم کے طرف متوجہ ہوتی ہے اس وقت جو خواب دیکھتا ہے تو اس میں شیطانی تصرفات داخل ہو جاتے ہیں سیبر وہ خواب جو ہے وہ سچی نہیں ہوتی اور ویسے حدیث میں بھی آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے خواب وہ تین طرح کے ہیں ایک تو وہ خواب ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس میں بشارت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو کوئی تنبیہ ہوتی ہے اور یہ سچا خواب ہوتا ہے دوسرے قسم کا خواب وہ قوت خیالیہ ہوتی ہے انسان دن بھر جو خیالات جو مناظر جو باتیں جو سنید کرتا ہے خواب میں قوت خیالیہ غالبہ کر کے وہ اس کو محسوس ہوتی ہے نظر آنے لگتی ہے اور ایسے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور ایک خواب شیطانی تصرفات سے ہوتا ہے جس کو اغغات و احلام کہا جاتا ہے تو یہ تین طرح کے خواب ہیں اس میں سچا خواب وہی پہلا والا ہے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسدقکم رؤیہ اسدقکم حدیثہ تم میں سچا خواب والا وہی ہوتا ہے جس کی گفتار سچی ہو جو سچی باتیں کرتا ہے باقی یہ کہ اس عالم میں جو روحوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ عالمی مثال میں روح کی روح سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تفصیلی جواب دی آپ نے خواب کی حقیقت کے اوپر اگلے سوال معاویہ خان کا ہے کراچی سے ایک شخص لوگوں کو ہسانے کے لیے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یعنی لطیفہ وغیرہ تو کیا اسے بھی جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا بس جو فرضی کہانیاں لطائف سنائے جاتے ہیں تو خلاف واقعہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور یہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹی بات بنانا اور سنانا یہ گناہ ہے لیکن اگر کوئی فرضی واقعہ انسان اس لیے یہ بناتا ہے کہ اس سے لوگوں کو کوئی عبرت اور نصیحت مقصود ہو تو اس کی شرعان بنجائش ہے اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ خوش طبعی کے لیے اگر کوئی لطیفہ سناتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن سننے والوں کو بھی اس کا علم ہے کہ یہ فرضی بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں بھی جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا جھوٹ کا گناہ تب ہوتا ہے کہ کوئی خلاف واقعہ بات کرے اگلا بندہ اس کو صد سمجھ رہا ہو اور اس سے جھوٹ بول رہا ہو اس میں جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے بہت شکریہ سوال ہے جی عبد المعید صاحب کا راولپنڈی سے کہ کیا مرد اور عورت دونوں کو دعا دیتے وقت جزاک اللہ کہا جائے گا نہیں اس جواب میں ان کی طرف سے کیا کہا جائے جی اس میں یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ بلائی کرے تو وہ جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہے باقی یہ ہے کہ مرد کو جب کہیں گے تو جزاک اللہ خیرہ کاف پر زبر کہیں گے اور اگر خاتون ہے تو اس میں جزاک اللہ خیرہ کاف پر زیر کہیں گے اور اگر ایک سے زائد ہیں جماعت ہے تو جزاکم اللہ خیرہ کہا جائے بعد لوگ اس میں صرف جزاک اللہ کہتے ہیں یہ ذرا ناقص ہے اس لئے کہ جزاک اللہ کا معنی ہے اللہ تجھے بدلے دے اب کیسے بدلے دے یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تو اس لئے اس میں پوری بات کہنے چاہیے جزاک اللہ خیرہ باقی رہی بات اس کے جواب کی تو اس کا شرعان کوئی جواب نہ تو واجب ہے اور نہ شریعت میں اس کا کوئی وہ لازم ہے کہ اس کا جواب بھی دیا جائے جزاک اللہ خیرہ کا البتہ اگر وہ اس کے جواب میں بارک اللہ کہہ دے یا جزاک اللہ خیرہ کہہ دے یا وعی یاک کہہ دے کہ اللہ تجھے بھی دے اس میں بہت حرج نہیں ہے لیکن یہ جواب واجب نہیں ہے لازم نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جائیں گے مفتی نویز صاحب کے پاس اور سوال ہے جی نوروے سے ریاض صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا سالی بہنوئی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے جبکہ بہنوئی کے ساتھ اس کی بہن بھی جا رہی ہے کہ خاتون کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اور یہاں پر وہ بہنوئی اور کے محرم میں سے نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ جانا تو جائز نہیں ہے اگرچہ اس کی بہن بھی ہو ساتھ میں تو اگر کبھی اس طرح جا چکی ہو تو یہ گناہ کا کام کیا ہے لیکن حج آدھا ہو گیا ہے لیکن اگر ابھی تک نہ گئی ہو مستقبل کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہو تو حج کے لیے جانے کے لیے اپنے محرم کا ہونا ضروری ہے بھائی وہ والد ہو بہنوئی کے ساتھ اکیلے میں جانا جائز نہیں ہو جائز نہیں ہو بہت شکریہ صدرہ ناز کا سوال ہے جی کراچی سے فردی کہانیاں یا ناول لکھنا جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو کیا شرن یہ درست ہوگا اس سوال کا جواب تفصیلی طور پر ہو گیا ہے گلشتہ اس سے پہلے دو سوالوں میں تو بات یہ ہے کہ ایک تو اصلاح کی نیت ہو اور اس کا مضمون بھی صحیح ہو تو یہ جائز ہے اس کی بنجائش ہے لیکن اگر مضمون صحیح نہیں ہے یا یہ ہے کہ محضر ٹائم پاس کرنے کے لئے ہے تو پھر اسے بچنا لازم ہو بچنا لازم ہو بہت شکریہ جی جنیت صاحب پوچھتے ہیں آپ سے جمعہ والے دن سورہ کعف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی دس آیات پڑھنا سنت ہوگا جمعہ والے دن سورہ کعف پڑھنے کے بارے میں مختلف روایات ہے جس میں یہ دونوں مضمون ثابت ہے تنمیزی شریف کی روایات ہے ابتدائی دس آیات کے بارے میں بھی ہے تین آیات یاد کرنے کے بارے میں بھی ہے اور آخری دس آیات کے بارے میں بھی ہے کہ یہ پڑھنے سے یاد کرنے سے جو فتنہ دجال ہوگا وہ سے حفاظت ہوگی اسی طرح مکمل صورت پڑھنے کے بارے میں بھی فضیلت ہے ابن کسیر میں عزت علی رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے کہ اس کو پڑھنے سے جمعہ کے دن یہ فتنہ دجال سے حفاظت ہوگی اسی طرح دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس سے دو جمعہ کے درمیان جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک نور پیدا ہوتا ہے انسان کے قدموں سے لے کر آسمان تک جو قیامت کے دن روشن ہوگا تو دونوں طرح کی روایت ہے پوری صورت پڑھنے کی فضیلت بھی ہے اور اسی طرح دس آیات کی فضیلت بھی ہے اس آیات کی فضیلت بہت شکریہ جی سوال آپ سے پوچھا تنویر احمد صاحب نے پوچھتے ہیں کہ قبر کو اندر سے بلوک سے بنانے کی شریح حیثیت کیا ہے جی اگر ضرورت نہ ہو اور وہ قبر یعنی گرنے کا خدشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر بھی وہاں انٹے لگانا پختہ یہ تو مکروح ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر لگا سکتے ہیں تاہم بہتر یہ ہے کہ اس کو مٹی سے لیب دے تاکہ وہ جو ظاہری ایک صورت ہے وہ بھی نہ رہے بہتر یہ ہے گنجائش ہے کہ لگا سکتے ہیں پھر اگلا سوال جی جائیں گے مفتی محمد حسین خلید خیل صاحب کے خدمت میں اور سوال عبدالبصیر صاحب کا شارجہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اجوہ کجور کی گھٹلے کا پاودر یہ کھایا جا سکتا ہے کیا اس کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے جی یہ اجوہ کجور کے حوالے سے تو فضائل ہے حدیث میں بہت ساری روایات ہیں ایک مشہور روایت جو صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ جو اجوہ کے ساتھ دانے صوبہ کائے اور خوب چبا کر تو اس کو نہ اس دن سہر سے کوئی نقصان پہنچے گا نہ کوئی ظہریلی چیز سے تو اجوہ کانے کے فضائل تو ہے اب ظاہر یہ ہے کہ جو کانے کی فضیلت ہے وہ تو اس کا جو پل والا حصہ ہے اسی کے کانے سے ہی متعلق ہے گھٹلی بظاہر اس فضیلت میں داخل نہیں ہے لیکن ایک دوسری روایت ہے ابو دعوود میں جس میں ایک علاج کے طور پر دوسری بیماری کے لئے اس کا بھی تذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ انکا رجل مفعود کہ تمہیں دل کی کوئی بیماری ہے تو پھر ایک حارس ابن کلدہ ایک طبیب تھے اس وقت کے ان کا حوالہ دیا کہ اس کے پاس جا کر اس کو کہہ دے کہ وہ کجور کی گھٹلیا دانے لے کر گھٹلیو سمیت اس کو کوٹ دے اور پھر وہ آپ کو دے خوراک کے طور پر تو اس سے آپ کی بیماری درس ہو جائے گی تو دل کی بیماری کے لئے تو اس کا اثر ہونا ثابت ہے لیکن جو فضیلت اور استحباب والی بات ہے تو بظاہر وہ دوسری صورت سے متعلق ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے پرورام میں شامل کی ہیں انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے سینئر تین مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ